برائے مہربانی اردو آڈیو ناول چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں شکریہ دھنے واد اینڈ تینک یو پیش خدمت ہے مایاناز مصنف شوق صدیقی کا لکھا ہوا تہل کاخیز نوول جانگلوز اپیسوڈ ٹو لالی سہمہ وہ خاموش بیٹھا رہا کچھ دیر بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا اسے کس نے قتل کر دیا کون کرے گا اسے قتل عورت نے لالی کو سرخ سرخ آنکھوں سے گورا اور پاگلوں کی طرح سینے پر ہاتھ مار کر بولی اسے میں نے قتل کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے اس نے خون سے آلو دچھوری لالی کے سامنے کر دی اس نے لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی یہ بھی پوچھ یہ کون ہے اس نے قدر توقف کیا یہ میرا یار ہے لالی نے کچھ نہیں کہا عورت نے بھی کوئی بات نہیں کی وہ ابھی تک گہری گہری سانسے بھر رہی تھی لالی اسے دیکھتا رہا وہ اپنی عمر کی اس حرد پر تھی جب جوانی کی دوپہر کا سورج ڈھلنے لگتا ہے اس کے ہاتھ سخت اور خودرے تھے جسم کسا ہوا اور مضبوط تھا چہرہ کڑی میند اور تیز دھوپ سے سمولا کر سندلی ہو گیا تھا بڑی بڑی آنکھیں بجھ کر دندلا گئی تھی چراغ کی دھندلی دھندلی روشنی میں لالی کو اب وہ نڈھال اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی کوٹری کے کونے میں مٹکا رکھا تھا اور اس پر علمونیم کا گلاس بھی تھا لالی نے رسان سے کہا پانی پی لے پلا دے عورت نے لالی کی جانب دیکھے بغیر کہا اس دفعہ اس کے لہجے میں پہلے جیسی درشتی نہیں تھی لالی نے مٹکے کر دھکنا اٹھا کر گلاس اندر ڈالا اور پانی سے بھرا ہوا گلاس بڑھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا وہ پورا گلاس اس طرح گھٹا گھٹ پی گئی گویا بہت دیر سے پیاسی ہو پانی پینے کے بعد اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کم ہو گئی اس نے دیوار سے پیٹ ٹھکا لیا اور چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی مگر جلد ہی اس نے آنکھیں کھول دیا اور کھوئی کھوئی نظروں سے لاش کو دیکھنے لگی اس نے آہستہ ایسی کہا دیکھ تو کیسا گھبرو ہے لالی نے لاش کے چہرے کی جانب ایک بار پھر دیکھا گھنگر والے لمبے لمبے بال کھلتی ہوئی رنگت ٹھیکے نقشنگار اور مڑی ہوئی ترہدار موچھیں واقعی وہ بڑا وجیہ اور پانکا جوان تھا عورت رک رک کر کہتی رہی اب تو کچھ بھی نہیں رہا پہلے اتنا سونا تھا ایسا رنگ روب تھا ہاتھ لگاؤ تو میلہ پڑ جائے کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے عورت اس کے ذکر میں لذت محسوس کر رہی تھی اس کی آنکھوں کی سرخی رفتہ رفتہ ہلکی پڑتی جا رہی تھی اس کی میری یاری آشنائی ہو گئی جانے کیسے ہو گئی بس ہو گئی فیر سب کچھ ہوا وہی جو ہوتا ہے اس نے تھنڈی سانس بھری جب بہت بدنامی ہوئی تب میں ایک رات اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہائے ایک ایسی کالی رات تھی اسی رات میں جہانگیرہ آگئی اس پنڈ کا نام جہانگیرہ ہے وہ لاش کو دیکھتی رہی اور اس طرح ٹھے ٹھے گر آہستہ آہستہ بولتی رہی جیسے خواب میں بڑھ بڑھا رہی ہو لالی نے اس کا بدلہ ہو اندازہ اور دھیمہ لہجہ محسوس کیا تو اس کا خون کیوں کر دیا عورت نے چونک کر اس طرح حیرت سے لالی کو دیکھا جیسے اسے یکسر فراموش کر چکی ہو وہ خاموش بیٹھی رہی اس نے لالی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا مگر لالی نے اسے خاموش نہیں رہنے دیا وہ چاہتا تھا کہ عورت سب کچھ کہے ڈالے وہ ساری باتیں کہے دے تو تھنڈی پڑ جاتی نہ اس کی آنکھیں خون خوار رہتی نہ چہرہ ویران نظر آتا بہت تنوں کی بات ہے ایک بار حوالات میں اس کے ساتھ ایک قاتل بھی بند تھا وہ ساری رات جاگتا تھا کھا جانوال نظروں سے گھورتا تھا ہاپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرتا تھا دوسرے ملزموں کا گلہ گھونٹنے کے لیے جھپٹا تھا مگر جب اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا تو واپسی پر حوالات میں آ کر دھڑام سے پرش پر گر گیا مردے کی طرح تھنڈا پڑا رہا ایسی گہری نین سویا کے دوسرے روز زور زور سے جھنجوڑنے پر جاگا لالی نے اسرار کر کے عورت سے پوچھا بولتی کیوں نہیں تو نے اس کا خون کیوں کر دیا یہ نہ پوچھ عورت کی آنکھوں میں ایک بار پھر شولے بھڑکنے لگے وہ زور زور سے ہاپنے لگی اس نے میری طرف سے آنکھیں بند کر لی مجھے دھوکہ دیا وہ گلا کرنے کے انداز میں کہنے لگی میں نے اس کے قارن گھر بار چھوڑا اپنے دونوں نکے چھوڑے گھر والے کو چھوڑا وہ برا بندہ نہیں تھا جان چھڑکتا تھا مجھ پر جو کہتی تھی کرتا تھا بس ذرا اس نے نہایت بے باقی سے گالی دیا اور سامنے پڑی ہوئی لاش کی جانے بشارہ کر کے نفرت اور غصے سے مو بگاڑا یہ دھوکے باز نکلا ایک دم ہڈ حرام نکام کا نکاج کا ہر وقت مانگ کھارتا موچے مرورتا آرہ ترچھا ہو کر آئینہ دیکھتا گلیوں میں آنڈتا پھرتا شہر جا کر روز سینما دیکھتا میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا اپنے زیور اور کپڑے لتے بیچ کر ایک مجھ خرید لی دن رات محنت کرتی لمبردار کی حویلی میں کام کاج کرتی اپنا پیٹ پالتی اور اس کے نکرے بھی پوری کرتی اس نے گہری سانس بھری اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا اپنی ذرا بھی پروہ نہیں کی میں ایسی نہ تھی میرا ایسا روپ رنگ نہ تھا سب کچھ جل کر کوئلا ہو گیا اور اس نے مجھے کیا دیا میرا خانہ خراب کر کے کہیں اور آنکھ لڑا لی عورت بات کرتے کرتے رک گئی لاش کو گھورنے لگی اس کا لہجہ ٹھیکہ ہو گیا کہتا تھا شادہ پھیرے بینہ زندہ نہیں رہ سکتا ریل کے نیچے لیٹ جاؤں گا گلے میں پھندہ ڈال کر مر جاؤں گا عورت کے لہجے میں تلخی بڑھتی گئی اس کا چہرہ وحشتناک ہو گیا جھوٹا مکار مجھے چھوڑ کے اس کنجری کے ساتھ چھپکے سے نکاح کر لیا ہپتوں نہ آتا جب آتا تھا ہتھ پھیلائے ہوئے کچھ لیے بینہ نہ ٹلتا میں جان بوجھ کر دھوکہ کھاتی رہی وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ٹوپ گئی اس کے ہاتھ میں خونالد چھوڑی ابھی تک تبیہ ہوئی تھی مگر لالی کو اب اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور اب اپنا خول توڑ کر آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی لالی چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی اپنے دل میں نہ رکھے ہر بات کہہ ڈالے کھرے سکے کی طرح ٹن ٹن بولنے لگے لالی نے اسے کرے دا یہ تو بتا آج کیا ہوا وہ کھوئی کھوئی نظروں سے لالی کو دیکھتی رہی پھر دھیرے دھیرے کہنے لگی آج شام پورے تین مہینے بعد آیا تھا پہلے تو ڈھیر سارا پیار جتایا وہی ایکٹروں والی فلمی باتیں روز روز سینما جو دیکھتا تھا کہنے لگا اپنی مج بیج دے اسے ادھار چکا نہ تھا میں نے بار بار انکار کیا وہ نہ مانا اپنی ہی کہتا رہا مجھے ایک دم گصہ آ گیا اٹھی اور جھلیانی سے چھوڑی نکال لائی چھوڑی اس کے سامنے ڈال کر بولی تو انہی میرا خانہ خراب ہی کرنا ہے تو یہ چھوڑی لے اور میرے گلے پر چلا دے میں جیتے جی تو اپنی مج بیچوں گی نہیں وہ لمحے بھر رکھ کر بولی ایمان نال بتا اپنی مج بیچ دوں گی تو میرا کیا بنے گا بات ادھوری ہی چھوڑ کے وہ پھر خاموش ہو گئی لائی نے بیچین ہو کر دریاب کیا شادہ تیرا نام شادہ ہی ہے نا تو چبا چبا کر کیوں بات کرتی ہے یہ بتا اس کا خون کیوں کر دیا وہ رفتہ رفتہ بے تکلب ہوتا جارہا تھا اس نے ایک ایسی بات کہی میں گصے سے پاگل ہو گئی شادہ اپنی بات کہتے کہتے ایک بار پھر بہکی میں نے تجھے اس کا نام تو بتایا ہی نہیں لائی نے بے زیازی سے کہا ہوگا کوئی نام بالا اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا یہ پڑا ہے بالا اب تو بس نام ہی رہ گیا ہے لالی بیزاری سے بولا اس کا مو ڈھک دے آگے بتا شادہ نے جھک کر بالا کی لاش کا چہرہ چادر سے ڈھک دیا ہاں تو میں کہہ رہی تھی چھوڑی دیکھ کر وہ تھٹا مار کر ہنسا جب ہنس چکا تو مو ڈھڑا کر کے بولا بوری ڈھگی کے گلے پر تو کسائی چھوڑی چلاتا ہے میں ایسا کام نہیں کرتا کسائی کے پاس چلی جا مجھ میرے والے کر دے سنا تُو نے اس نے کیا کہا وہ لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اس نے مجھے بوری ڈھگی کہا کیا میں بوری ڈھگی لگتی ہوں اس کا چہرہ بجھ کر دھواں دھواں ہو گیا اس نے گہری سانس بھری اور تڑپ کر بولی ہاں میں بوری ڈھگی ہی لگتی ہوں پر بوری ڈھگی بھی تو میں اسی کے ہاتھوں بنی اس نے میرے سب کچھ چھین لیا اور آنکھیں بھی پھیر لی ایک نمبر کنجر نکلا شادہ کی آنکھیں پھر خون خوار ہو گئی اس نے چھوڑی مضبوطی سے پکڑ لی میں کچھ نہ بولی چھوڑی اٹھائی اور روتی بھی باہر لکھ چلی گئی اس نے مجھے روکا بھی نہیں آئینہ اٹھا کر اپنا حسن دیکھنے لگا موچھیں ماروننے لگا میں دیر تک اندھیرے میں بیٹھی روتی رہی نہ وہ باہر آیا نہ میرے آنسو پوچھے واپس آئی تو بستر خالی تھا کوٹڑی میں جاگر دیکھا تو آرام سے سو رہا تھا وہ میرے ساتھ سونا بھی نہیں چاہتا تھا بوری ڈھگی کے ساتھ کیوں سوتا فیر کیا ہوا لالی نے بے قراری سے پوچھا ہونا کیا تھا میں کھڑی اسے گھورتی رہی فیر دھیرے دھیرے اس کے پاس گئی اور سرانے بیٹھ گئی وہ اسی طرح آرام نال سوتا رہا میں نے جل کر چاہا اس کے مو پر تھوک دوں پر میں نے تھوکا نہیں چھوڑی ہاتھ میں دبی تھی اس کی گردن پر پھیر دی پورا گلہ کاٹ دیا یہ کہہ کر جیسے اس پر غشی تاری ہو گئی اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا لیا وہ بے ست پڑی ہولے ہولے سانسے لے رہی تھی کوٹڑی میں گہری خاموشی چھا گئی فضاء میں خون کی بھو بسی ہوئی تھی لالی جلد ہی اس خاموشی سے اکتا گیا اب تینک کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں شادہ آنکھیں کھول کر رسان سے بولی اس کی آواز اس قدر مبہم تھی جیسے گھڑے کی اندر مو ڈال کر بول رہی ہو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا بتا کیا کروں لالی نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا شادہ کی بڑی بڑی آنکھوں پر لمبی لمبی پلکوں کے سائے چھائے ہوئے تھے چہرہ پچھلی رات کا چاند بن گیا تھا اس وقت وہ شادہ سے قطعی مختلف تھی چھوڑی تانے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں شولے دہکتے تھے چہرے پر وحشت برستی تھی لالی کو اب ہوا ایسی عورت نظر آئی جو جوان تھی سرکش تھی اور اپنی صفاقی کے باوجود قابل رحم بھی تھی اسے شادہ سے لگاوٹ کی حد تک ہمدردی پیدا ہو گئی ایک بات کہوں مان لے گی بول شادہ نے آہستہ سے کہا میرے ساتھ بھاگ چل تیرے ساتھ بھاگ چلوں شادہ نے غصے سے اسے گھورا صورت دیکھی ہے اپنی آخ تھو اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا لالی کسی آنا ہو کر بولا اتابرا کیوں مانتی ہے میں تو تیرے بھلے ہی کی کہہ رہا تھا وہ اسے قہرالود نظروں سے گھورتی رہی پھر تیگری پر پل ڈال کر بولی وے دلے تو نے مجھے سمجھا کیا ہے میں کوئی کنجری ہوں اس نے چھوڑی لالی کے سامنے کر دی یہ چھوڑی دیکھی ہے مگر لالی اس کی دھمکی سے مروب نہیں ہوا زیادہ اکڑ نہ دکھا یوں بیٹھی رہے گی تو صدی جیل جائے گی وہ اسی طرح تھی کہہ لے جے میں بولی جیل چلی جاؤں گی پر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی نہ جا ہرگز نہ جا بھول جا یہ بات اپنے یار بالے کو بھی بھول جا آگے کی سوچ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے تو جاں یہاں سے لالی ڈھٹائی سے بولا میں تو نہیں جاؤں گا نہیں جائے گا وہ چھوڑی دان کر غصے سے لالی پر چھپتی آنکھیں نکال لوں گی تیری لالی نے جھٹ اس کی کلائی زور سے دبوچ لی وہ بلگلا کر بولی کنجر میرا ہتھ چھوڑ لالی نے چھوڑی چھین لی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا بول اب کیا کہتی ہے شادہ نے کوئی جاؤں گی نہیں دیا وہ اپنی حزیمت پر غصے سے ہاپنے لگی دل سے میل نکال دے میں اتنا برا بندہ نہیں ہوں جتنا تو سمجھ رہی ہے لالی نے توقف کیا جو ہونا تھا ہو گیا اگے کی سوچ اگے کی میں نے ٹھیک نہیں کیا وہ دل گرپتہ ہو کر بولی مجھ بیج دیتی تو کیا ہو جاتا تو خود کو بھی بیج دیتی تب بھی وہ تیرا نہ بنتا سچ کہہ رہا ہے پر میں اب کیا کروں مجھے اب کچھ بھی چنگا نہیں لگتا سب کچھ مک گیا سارا کھیل ختم ہو گیا لالی نے اس کی دکتی رکھ چھیڑ دی تجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں مامتا کا جذبہ جاگ اٹھا وہ بجے ہوئے لہجے میں بولی اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے جو نصیب میں لکھا ہے پورا ہوگا نصیب کو چھوڑ ہوش سے کام لے وہ بے بسی سے بولی کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کروں میرا کہاں مان لالی نے بالے کی لاش کی طرح بشارہ کرتے ہوئے کہا زمین کھود کر اسے یہیں دبا دے لالی نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دور سے ازان بلند ہوئی لالی گھبرا کر بڑھوڑایا صبح ہو گئی ووٹ کر کھڑا ہو گیا شادہ نے ٹوکا کہاں جائے گا یہیں ٹھہر جا میں اکیلے زمین کیسے کھو دوں گی لالی نے کوئی جوہم نہیں دیا وہ رحمداد کے بارے میں سوچ رہا تھا چند لمحے خاموش کھڑا رہا پھر وہ دروازے کی جانب لپکا شادہ نے پوچھا نہیں رکے گا اب تو جالہ ہو گیا اس نے کوٹری کے روشندان سے پھوٹتیوی ہلکی ہلکی روشنی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا رات کو اندھیرے میں چلا جانا اس کے انداز میں دبی دبی آجزی تھی تو کہتی ہے تو نہیں جاؤں گا باہر میرا ساتھی بیٹا ہے اسے لے کر آتا ہوں لالی باہر چلا گیا کمرے سے گزر کر آنگن میں پہنچا اس نے دیکھا رہیمداد دروازے کے برابر دیوار سے پیٹ ٹکائے گہری نیند سو رہا ہے لالی نے قریب پہنچ کر اسے جھنجوڑا رہیمداد نے ہڑا بڑا کر آنکھیں کھول دی کسی آنا ہو کر بولا یار اونگ آ گئی تھی تو انہیں تیر بھی تو کتنی لگا دی اس نے صبح کی الکی الکی روشنی دیکھی تو ایک دم خبرہ گیا صبح ہو گئی اب کیا ہوگا رہیمداد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر لالی کو دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے لالی نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا میرے ساتھا دونوں آہستہ حصہ چلتے ہوئے کوٹڑی کے دروازے پر پہنچے شادہ آبی تک اپنی جگہ بیٹھی تھی لاش کے چہرے سے اس نے چادر اٹھا دی تھی اور کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی لالی نے لاش دیکھی رہیمداد نے لاش دیکھی اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھی تو سراسیمہ ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا حیران اور پریشان ہو کر بولا یار یہ کیا چکر ہے لالی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بڑھ کر چادر اور سرکا دی رہیمداد نے دھندلی روشنی میں لاش کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو خوف سے آنکھیں اور پھٹ گئیں لالی نے لاش کے چہرہ چادر سے ڈھکتے ہوئے رہیمداد سے کہا دیکھ لیا تو نے یہ چکر ہے رہیمداد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ دم بخوت کھڑا رہا لالی نے شادہ کی طرف نظریں اٹھائیں کھڑی ہو بہت ہو چکا سیاپا مگر شادہ وہیں بیٹھی رہی مجھے یہیں بیٹھا رہنے دے تم باہر جا اس میں لاش کے چہرے سے پھر چادر ہٹا دی رہیمداد اس کی دراؤنی آنکھیں نہ دیکھ سکا پریشان ہو کر کوٹڑی سے باہر چلا گیا لیکن لالی اپنی جگہ کھڑا رہا شادہ بڑھ بڑھانے لگی وہی آنکھیں وہی چمکتا متھا وہی چھلے دار بال وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگا کرنے لگی اور لالی کی جانت دیکھے بغیر بولی لگتا ہے ابھی ابھی سویا ہے وہ جھکی ہوئی اس کا چہرہ تکتی رہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور بالے کے بے جان چہرے پر بکھرنے لگے وہ بے قرار ہو کر اس کا ماں تھا اس کے ہونٹ چومنے لگی اس نے سینے پر دفت تڑ مارا اور دلدوز آہ بھر کر زور سے چیخی ہائے ربہ میں مر گئی وہ لاش کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کوٹڑی کی دھندلی روشنی میں گھٹی گھٹی سسکیاں ابرنے لگی یقایق چراغ زور سے بھڑکا کوٹڑی کی دیواروں پر پرچھائیاں لہرائیں اور چراغ بوجھ گیا اندھیرہ ہوتے ہی لالی اس طرح چونکا گویا سوتے سوتے آنکھ کھل گئی ہو اس نے بوجھل آواز سے شادہ کو مخادب کیا شادہ اب اٹھ جا بہت کر چکی پھٹنی وقت کم ہے ابھی بہت کام کرنا ہے شادہ پھر بھی نہ اٹھی سسکیاں بھرتی رہی لالی نے ڈپٹ کر کہا اٹھتی ہے کہ نہیں شادہ چپ چپ اٹھ کر کھڑی ہو گئی لالی نے جھک کر بالے کے مردہ چہرے پر چادر ڈال دی دونوں کوٹری سے باہر آ گئے رہینداد کمرے میں گم سم کھڑا تھا اس نے دونوں کو دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی لالی نے کوٹری کا دروازہ بند کیا کنڈی لگائی شادہ کمرے کے گوشے میں دیوار سے پیٹ ٹکا کر پرش پر بیٹ گئی اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے بال بکھرے ہوئے تھے چہرہ راکھ بن گیا تھا آنکھیں ویران تھیں اور ابھی تک سرخ تھی لالی نے اس سے کچھ نہیں کہا کمرے سے نکل کا باہر آنگن میں آ گیا اور بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی اب ہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی گھروں سے ملی جلی آواز ہو کا شور آہستہ آہستہ اُبھر رہا تھا رات بھر کا سویا ہوا گاؤں بیدار ہو رہا تھا لالی کمرے میں واپس آیا رہینداد خاموش کھڑا تھا اور شادہ اسی طرح کھوئی کھوئی بیٹھی تھی اس نے لالی کی جانب نظر نہ اٹھائی مگر لالی خاموش نہ رہا اس نے شادہ کو مقاطب کیا یہ کپڑے تو بدل جا فٹا فٹ نہا لے لیکن شادہ اٹھنے پر آمدہ نہیں ہوئی ویزاری سے بولی میں نے کہیں نہیں جانا یہیں بیٹا رہنے دے بہت تھک گئی ہوں کیا چاہتی ہے اگر تجھے جیل ہی جانا ہے تو مجھے کیوں روکا شادہ نے کوئی جواب نہیں دیا لالی نے ٹپٹ کر کہا بولتی کیوں نہیں شادہ نے گردن اٹھا کر اس کی جانت دیکھا کیا بولوں جو کہہ رہا ہوں وہ کر کپڑے بدل لے مجھ کو پٹھا وطہ دے دے ہمیں بھی روٹی کھلا سخت بھوک لگی ہے پہلے پانی پلا شادہ نے اس کی ساری باتیں خاموشی سے سنی اٹھی باہر گئی اور کٹورے میں پانی بھر کر لائی لالی نے کٹورا لیا اور غٹا غٹ پانی پینے لگا شادہ نے سندوق سے کپڑے نکالے اور بغلب میں دبا کر کمرے سے چلی گئی رہیمداد کھسک کر لالی کے قریب پہنچا اور آہستہ سے پوچھا یار یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ سخت پریشان تھا وہی جو تُو دیکھ رہا ہے رہیمداد بیزاری سے بولا مخال نہ کر ساب ساب بتا معاملہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرات وہ اپنی بات کہتے کہ تلہ میں بھر کو رکا اور کوٹڑی کے دروازے کی جانے بشارہ کر کے بولا اسے تُو نے قتل کیا ہے گھاس تو نہیں کھا گیا میں کیوں قتل کرنے لگا خون کس کے ہاتھ اور کپڑوں پر لگا ہے تجھے اتنا بھی دگائیں نہیں دیتا تیرا مطلب ہے اس زنانی نے کیا ہے اس نے گردن مور کر باہر آنگن کی جانے دیکھا شادہ وہاں نہیں تھی رہیمداد نے آہستہ سے کہا یہ تو بہت ظالم ہے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا ہوگا مجھے تو یہ بہت خطرناک لگتی ہے آنکھیں دیکھی ہیں کیسی لال لال انگارہ ہیں ڈر مت ابھی اس کے سر پر خون سوار ہے نہا لے گی تو اتر جائے گا گھر والا تھا اس کا نہیں اس کا یار تھا لالین تفصیل سے ایک ایک بات رہیمداد کو بدا دی وہ سب کچھ سن چکا تو پریشان ہو کر گویا ہوا یہ بتا اب کرنا کیا ہے زمین کھوڑ کر لاش دبانی ہے رہیمداد سہما ہوا تھا یار کوئی گڑبر نہ ہو جائے مجھے تو ٹر لگ رہا ہے شادہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی تو اسے نہیں جانتا وہ ایسی ویسی ذرانی نہیں ہے اور اگر بری ہے بھی تو اپنا کیا لے گی اب تو اس کی ٹانگ بھی ہمارے ہی ساتھ بندی ہے چند روز یہاں چھپے رہیں گے پھر آگے جانے کا پروگرام بنائیں گے اس غار سے تو چنگی ہی جگہ ہے روٹی بھی کھانے کو مل جائے گی اور کپڑے لتے بھی آرام سے مل جائیں گے دونوں چار پائی پر پیٹ کر اتمران سے باتے کرنے لگے شادہ کمرے میں واپس آگئی وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی اس کے گیلے بال شانوں پر بکھ رہے ہوئے تھے چہرے پر تازگی تھی اجلے لباس میں وہ رات والی شادہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی نہ آنکھوں میں خون خوار چمک تھی نہ چہرے پر وحشت اس کے ایک ہاتھ میں خون آلود کپڑے دبے تھے لالی نے کپڑے اس سے لے لیے اور کوٹھری کی کنڈی کھول کر سارے کپڑے اندر دال دیے جب وہ کوٹھری کا دروازہ بند کر کے دوبارہ کنڈی لگا رہا تھا تو شادہ نے پوچھا میرے کپڑے لتے وہاں کیوں ڈال دیے لاش کے ساتھ ہی انہیں بھی دبا دوں گا چھوڑی بھی رک دوں گا شادہ نے حیرت سے پوچھا کیوں پھر ذرا توقف سے بولی چھوڑی تو دے دے مجھے اس کی ضرورت ہوگی لالی بے پروہی سے بولا دوسری لے آنا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کرنے دے بیچ میں اپنی ٹانگ نارا شادہ نے خاموشی سے اس کی بات مان لی جیسی تیری مرضی وہ دروازے کی جانب مڑی میں تم دونوں کے لیے روٹی ٹکر لے آؤں لالی نے پوچھا تینو کہیں دودھ تو نہیں پہنچانا دودھ ہی کو دودھ پہنچانا تو ہے بعد میں پہنچا دوں گی فکر نہ کر نہیں پہلے دودھ پہنچا دے ہر کام وہ ایسے ہی کر جیسے روز کرتی ہے ہماری پروہ نہ کر ہم بعد میں بھی روٹی کھا لیں گے وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے رکا گھر میں کوئی قدال ہوگی قدال تو ہے بیلچہ بھی ہوگا نہیں بیلچہ نہیں ہے پڑو سے لے آؤں گی ابھی لائی شادہ دروازے کی جانب بڑھی لاری نہ فوراں ٹوکا پھر جا شادہ رہنے دے بیلچہ کے بغیر ہی کام چل جائے گا پر اس میں حرجی کیا ہے بہت حرج ہے تو یہ باتیں نہیں سمجھتی جیسا کہتا ہوں ویسا کر میرا کام مجھ پہ چھوڑ دے تو اپنا کام کر موہ کیا تک رہی ہے میرا جا قدال اور ایک ٹوکری لیا شادہ باہر چلی گئی تھوڑی ہی دیر بعد قدال اور ٹوکری لے کر واپس آگئی لالی نے قدال اور ٹوکری سنبھال کر رہیمداد سے کہا آ یار تھوڑی سی خدائی کر لے پھر ایتمنان سے روٹی کھائیں گے پہلے کچھ کھا پی تو لیں شادہ نے اسرار کیا کھا لیں گے تو پہلے اپنا روز کا کام نمٹا لے اور ہاں باہر جانا ہو تو دروازے میں تالہ ضرور ڈال دینا لالی نے چھت سے لٹکی ہوئی لالٹین اتاری جو ابھی تھک روشن تھی اس نے لالٹین ہاتھ میں سنبھالی اور رہیمداد کے ہمرا کوٹھڑی میں چلا گیا اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا لالٹین کی بتی اونچی کر دی روشنی بڑھی اور پھیلی تو فرش پر چادر سے ڈھکی ہوئی لاش نظر آئی رہیمداد خوفززہ نظر آ رہا تھا مگر لالی نے لاش کی طرف متلک توجہ نہ دی اتمنان سے کھدھال اٹھا کر زمین آہستہ آہستہ کھودنے لگا رہیمداد ٹھوکری میں مٹی بھر کر ایک طرف ڈالنے لگا زمین تو اپکو کے خلاف اندر سے سخت نکلی ایک بار لالی نے کدھال چلائی تو زور سے ٹن کی آواز آئی لالی نے ہاتھ روک لیا جھک کر دیکھا تو ایک بھاری پتہ رڑا تھا اسے نکالنے میں لالی اور رہیمداد پھسینے پھسینے ہو گئے ذرا دم لینے کو رکے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی ساتھ ہی شادان کی آواز اپری دروازہ کھول میں ہوں شادان لالی نے دروازہ کھول دیا رہیمداد کے ہمراہ باہر آ گیا دونوں بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے شادان نے آہستہ سے پوچھا ہو گیا کام لالی مو بگاڑ کر بولا اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا کام کیا تُو نے ہمیں گورکن سمجھ رکھا ہے موہات دھولو میں بھی تُبہرے لی روٹی لاتی ہوں دونوں باہر آنگن میں گئے اور کونے سے پانی نکال کر موہات دھونے لگے اب ہر طرف زرد زرد دوب پہلی ہوئی تھی گلی میں بچے شور مچا رہے تھے کہیں قریب دو عورتیں چیخ چیخ کر لڑ رہی تھی رہیمداد نے یہ آوازیں سن کر بیرونی دروازے کی جانت دیکھا دروازہ بند تھا اور زنجیر چڑی ہوئی تھی دونوں آنگن میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے کمرے کے اندر آ کر چٹائی پر بیٹھ گئے انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا شادہ ناشتہ لے کر آ گئی ناشتے میں روٹی تھی ساغ تھا مٹی کی ٹھوٹی میں تازہ تازہ مکھن تھا اور دو گلاسوں میں لسی تھی دونوں کو سخت بھوک لگی تھی وہ کھانے پر پل پڑے شادہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور اسرار کر کر کے کھانا کھلانے لگی بار بار مکھن نکال کر روٹی پر ڈال دیتی اپنی بھینس کی اور اس کے دودھ کی تعریف کرتی اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال سمار لیے تھے اس کے چہرے پر ہلکہ ہلکہ دکھ کس آیا تھا آنکھوں میں جلتے بجھتے چراغ روشن تھے اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی ہلکی مہک اٹھ رہی تھی وہ لالی کے بالکل قریب بیٹھی تھی اتنے قریب کہ لالی اس کے جسم کی مہک محسوس کر سکتا تھا لالی کے اس کا اس طرح سامنے بیٹھ کر چاہو سے کانا کھلانا بہت اچھا لگا وہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا اس نے لسی کا پورا گلاس چڑھایا اور زور سے ڈکار لی مزہ آ گیا اس نے مڑ کر شادہ کو دیکھا وہ بڑی ترہدار عورت تھی اس کے چہرے پر ڈھلتی دوب کی جگمگہت تھی شادہ نے گردن کو خم دے کر دروازے کی جانب دیکھا لالی کو شادہ کا یہ انداز بھا گیا مسکرا کر اس سے بغاتب ہوا شادہ تو بہت زوراور ہے سہنی بھی ہے کیا بات ہے تیری وہ اپنی بات کہتے کہتے رکا سچ جان بالا تجھے پہچان نہیں سکا نیچ اور گھٹیا تھا شادہ نے جھٹ لالی کے مو پر ہاتھ رکھ دیا ایسی بات مت کر اس کا ہاتھ کردرا اور سخت تھا لہچہ بھی کردرا تھا تو میرے سامنے ایسی گل نہیں کہہ سکتا وہ تجھے بھی مج سمجھتا تھا دودھ دینے والی مج بوڑی ہو جائے تو کسائی کے کھونٹے سے بان دو غلط کہہ رہا ہوں میں شادہ کو اس کی بات پسند نہیں آئی تلم لاکر چیخی یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے توں کون ہوتا ہے بولنے والا تھانے دار ہے لالی کھسیانہ ہو کر رہ گیا انگلی سے سر کھجاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا یہ بتا شادہ بات کاٹ کر بیزاری سے بولی مجھ سے کچھ نہ پوچھ وہ ابھی تک ناراض تھی لالی نے کوئی بات نہیں کی چپ چاپ بیٹھا رہا کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی رحمداد خاموشی سے اکتا کر بولا مجھے تو ہوں گا رہی ہے لالی تیرا کیا ارادہ ہے لالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شادہ بول پڑی سو جاؤ کچھ دیر رات بھر کے جاگے ہوئے ہو شادہ کے لہجے میں پہلی جیسی تلخی نہیں تھی لالی نے اس کا بدلہ ہوا انداز دیکھا تو اسے مقاطب کیا تجھے بھی تو نیند آ رہی ہوگی تو سوئی کب میری فکر نہ کر میری آنکھوں میں بالکل نیند نہیں دودھی کو دودھ پہنچانا ہے ملک کی حویلی پر کام کرنے جانا ہے اور بھی بہت کام دھندا کرنا ہے وہ کھڑی ہو گئی دروازہ اندر سے بند کر لینا ویسے جب میں باہر جاؤں گی تو تالہ ڈال جاؤں گی شادہ کمرے سے باہر چلی گئی رحمداد نے اٹھ کر دروازہ بند کیا دونوں وہیں چٹائی پر ٹانگے پسار کے لیٹ گئے رحمداد کچھ دیر جاگتا رہا اور بیچینی سے کروٹیں بدلتا رہا لالی لیٹتے ہی سو گیا کچھ دیر بعد رحمداد کو ایک دن نہیں دا گئی دونوں تھکے ہوئے تھے اور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے بے خبر ہو کر سو گئے انہیں کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہ شادہ کب گھر سے باہر گئی کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرہ چھایا تھا باہر آنگن میں گہری خاموشی تھی شادہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی دونوں اٹھ کر کوٹڑی میں چلے گئے دن کی دھندلی دھندلی روشنی میں کھدائی کرتے رہے جب اندھیرہ بڑھ گیا تو لالی نے لالٹین روشن کر لی خدا یہ مشکل تھی بار بار قدال پتھروں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی مگر انہوں نے ہاتھ نہیں روکا لالی تھک جاتا تو رحمداد قدال سنبھال لیتا دونوں باری باری ڈیوٹی بدلتے رہے بہت دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی لالی نے دروازہ کھولا سامنے شادہ کھڑی تھی لالی اور رحمداد کوٹڑی سے نکل کر کمرے میں آگئے انہوں نے دیکھا باہر پھانگن میں اندھیرہ پہلا ہے پہر رات گزر چکی تھی گاؤں پر بھی سنناٹہ چھا گیا تھا شادہ نے آہستہ سے پوچھا کتنا کام رہ گیا ہے ابھی بہت کام ہے میں زمین زیادہ گہری کو اتنا چاہتا ہوں روٹی کھالے لالی آمادہ نہ ہوا ابھی نہیں کام ختم کرنے کے بعد رحمداد نے بھی لالی سے اتفاق کیا دونوں جلد سے جلد کام نمٹا دینا چاہتے تھے شادہ نے جھک کر سرگوشی کی کدال آہستہ چلا آواز سنائی پڑتی ہے لالی نے مسکرا کر اسے چھیڑا ڈھول بجانا شروع کر دے مسکری نہ کر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تجھے ڈر بھی لگتا ہے شادہ جہم کر رہ گئی لالی نے مزید کوئی بات نہیں کی وہ رحمداد کے ہمرا کوٹڑی میں چلا گیا کدھائی شروع ہو گئی اس دفعہ دونوں سنبھال سنبھال کر کدال چلا رہے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو مگر اس طرح کھدائی کی ربطار سست پڑ گئی آدھی رات سے کچھ پہلے انہوں نے خوب گہری قبر کھوڑ لی دونوں نے لاش اٹھائی اور نیچے اتارنے لگے اسی وقت شادہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی اس نے آتے ہی لاش کے چہرے سے چادر اٹھا دی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی بالے کا بے جان چہرہ مٹیالہ پڑ چکا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور پہلے سے زیادہ ہی بے نور ہو گئی تھی لاش سے ہلکی ہلکی بدبوٹ رہی تھی لالی نے شادہ کو زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے نہیں دیا اس بار شادہ نے اپنے سینے پر نہ دوہتر مارا نہ چیخی نہ روئی چپ چاپ باہر چلی گئی لالی اور رحیمداد نے اس کے جاتے ہی لاش بستر میں لپیٹ کر نیچے لڑکا دی گڑا بھرنے کے بعد جو مٹی بچ گئی وہ انہوں نے کوٹھڑی میں پھیلا کر برابر کر دی رحیمداد بالتی میں پانی لے آیا لالی نے کوٹھڑی کے فرش پر پانی چھڑک دیا جب ہر کام لالی کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے رحیمداد کے ساتھ باہر آ گیا شادہ دالان میں چھک بیٹھی تھی لالی نے آتے ہی کہا فٹا فٹوریلا بہت بھوک لگی ہے شادہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جب وہ جانے لگی تو لالی نے ٹوکا کل کوٹھڑی میں لکڑیاں یا بھوسہ بھر دینا اور اس میں تالہ لگا دینا تجھ سے یہ کام نہ ہو تو ہم دونوں کر دیں گے فکر نہ کر سب کام ٹھیک ٹاک ہو گیا شادہ کھوئی کھوئی کھڑی رہی پھر خاموشی سے چلی گئی موسم اچانک بدل گیا رات کسی قدر گرم تھی ہوا بھی بند تھی فضا غبارالوت تھی شادہ نے اسرار بھی کیا مگر رحمداد اور لالی چار پائی پر نہ لیٹے چار پائی دالان میں پڑی تھی شادہ نے لا کر ڈال دی تھی دونے اس پر نہ لیٹے تو شادہ خود لیٹ گئی لالی اور رحمداد جلدی سو گئے صبح بہت تڑکے شادہ نے دونوں کو بیدار کیا مگر دونوں پر نیند کا غلبہ تھا وہ دالان سے اٹھ کر کمرے میں جا کر سو گئے اور دیر تک بے خبر سوتے رہے دن چڑھے شادہ نے آ کر پھر انہیں جگایا لالی کو اشارے سے دالان میں بلایا وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ جو تیرا ساتھی رحیمے ہے جیل سے بھاگا ہوا قیدی تو نہیں ہے لالی انکار نہ کر سکا ہاں ہے تو تو نے اس کی جیل کی وردی نہیں دیکھی اور تو بھی جیل سے بھاگا ہے لالی کو تشویش ہوئی تجھے کیسے پتا چلا میں ملک کی حویلی میں گئی تھی لالی نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہ دی بیچ میں بول پڑا یہ ملک کون ہے پنڈ کا لمبردار ہے اس کا نام ملک اللہ نواز ہے ملک کی حویلی میں تھانے دار بیٹھا تھا لالی نے بے چین ہو کر پوچھا تھانے دار اس کی حویلی میں کس کی آیا تھا جب سے ادھر تھانے دار لگا ہے روز ہی ملک کے پاس آتا ہے وہ ملک کا بھائی جو ہے شادہ نے قدر توقف کے بعد بتایا تھانے دار کہتا تھا دو قیدی جیل سے بھاگ گئے ابھی تک پکڑے نہیں گئے پولیس ان کی خوج میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے شادہ نے لالی کے چہرے کی جانت دیکھا جس پر پریشانی چھا رہی تھی اس کی گلہ سن کر میرا ماتا تھنکا مجھے جھٹ تم دونوں کی یاد آئی رحیمے پر تو مجھے پہلے ہی کچھ شبا ہوا تھا تجھ سے تو تانے دار نے کچھ نہیں پوچھا مجھ سے کیوں پوچھتا پر یہ ضرور کہتا تھا ہر تانے میں تم دونوں کی تصویریں لگا دی گئی ہیں پورے دو ہزار پکڑوانے والے کوئی نام ملے گا پہلے روٹی ٹکر دے دے پھر گل بات ہوگی لالی کمرے میں آ گیا اس نے رحیم داد کو ہر بات بتا دی تھوڑی دیر بعد شادہ لسی لے آئی لسی کے ساتھ رات کی باسی روٹی بھی تھی شادہ اس وقت بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی لالی نے لسی پیتے پیتے پوچھا بالے کے کپڑے لتے تو تیرے پاس ہوں گے ایک ایک لتہ لے گیا تھا وہ اپنی ہر چیز لے گیا اس کنجری کے لیے میرے راکھواں کپڑے لتے تک چھرا لے گیا جادو کر دیا تھا اس پر میلے سے دھیروں چیزیں میرے لیے لاتا تھا پر یہ بہت پہلے کی گل ہے اس نے تھنڈی ساس بری وہ بات کرتے کرتے یادوں کے سہارے بہت دور چلی گئی چھوڑ یہ باتیں کام کی بات سنو تجھے رحیمے کے لیے کمیس اور دھوتی لانی ہے جوتا بھی لانا ہوگا جوتا تو مجھے بھی چاہیے یہ سب کچھ آج ہی کرنا ہوگا کوئی پوچھے تو کہہ دینا بالے کے لیے چاہیے ہے لالی نے اپنی داڑی کے بڑے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا اس پرنڈ میں داڑی موننے کے لیے بلیڈ چھلیڈ بھی مل جائے گا یہ تو بہت وڈا پرنڈ ہے موزہ لگتا ہے یہاں تو سب کچھ ملتا ہوگا پرنڈ میں نائی بھی ہے اسے بلالاؤں شادہ نے نہایت سادگی سے کہا پھر کچھ سوچ کر بولی نہیں نائی کا یہاں آنا ٹھیک نہیں میں نے تمہارے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں رحیم داد نے تاقید کی بتانا بھی نہیں کوئی پوچھے تب بھی نہ بتانا شادہ ہاتھ ہلا کر بولی فکر نہ کر کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ کھڑی ہو گئی لالی نے اسے ٹوکا جو کام میں نے بتایا ہے فٹا فٹ کرنا ہے اب تو جا اس کے جانے کے بعد دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے آخر کمرے کا دروازہ بند کر کے فرش پر لیٹے اور سو گئے دن بھلے شادہ واپس آئی اس نے آتے ہی لالی اور رحیم داد کو اپنی کار گزاری سنائی کمیس کا کپڑا خرید کر اس نے گاؤں کے درزی کو سلنے کے لیے دے دیا تھا اور اس سے دوسرے روز سہ پہت تک کمیس سیار کر لینے کا وعدہ بھی لے لیا تھا جوتوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ بدھ کو بازار میں ملیں گے بازار لگنے میں ابھی دو دن باقی تھے دھوتی کے بارے میں اس نے بتایا کہ اسے بھی بازار سے خرید لے گی البتہ وہ گاؤں کی دکان سے ایک عدد بلیٹ خرید کلائی تھی لالی اس کی کار گزاری سن کر بہت خوش ہوا جیب سے نوٹ نکال کر بولا میں نے پیسے تو تجھے دیے ہی نہیں تھے بھول گیا تھا بول کتنے دے دوں وہ موں بگاڑ کر بولی رہنے دے اپنے روپے رکھ لے آگے کام آئیں گے میں ملک کی گھر والی سے کچھ روپے لے آئی تھی کام چل جائے گا فکر نہ کر شادہ زیادہ دیر ان کے پاس نہ ٹھہری ابھی اسے گھر کا بہت کام کاج کرنا تھا وہ بڑی جفاکش اور مہنتی عورت تھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی کہیں ٹک کر نہ بیٹھتی کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر کسی لمحے قرار نہ تھا جاتے ہی وہ بھینس کے لئے چارہ کاتنے بیٹھ گئی بلیڈ ہاتھ آیا تو لالی کو داڑی کے بال ساپ کرنے کی سوجی رحمداد کو ایسا شوق نہیں چرایا ویسے اس کی داڑی کے بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ بلیڈ سے موننا آسان نہیں تھا مگر اس نے کپڑے دھونے کا سابن اور پانی ملا کر لالی کی داڑی کے بال کسی نہ کسی طور ساپ کر دیے داڑی ٹھیک سے نئی منڈی تھی چہرے پر کئی جگہ بلیڈ کے چرکے بھی لگ گئے تھے مگر لالی خوش تھا آئینہ ہاتھ میں لے کر بار بار اپنی صورت دیکھتا تھا شام ہوتے ہی دونوں لالٹین لے کر کوٹڑی میں گس گئے مٹی خوشک ہو کر جم گئی تھی انہوں نے معاینہ کرنے کے بعد لکڑیاں اور دوسرا کٹ کبار کوٹڑی میں بھر دیا دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا شادہ کوٹڑی خالی رکھنا چاہتی تھی مگر لالی نے اس کی ایک نہ چلنے دی جو مرضی میں آیا وہ ہی کیا رات کو کھانا کھاتے ہوئے لالی نے شادہ کے سامنے بالے کا ذکر پھر چھیڑ دیا اس مرتبہ بھی اس نے بالے کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا شادہ ایک دم بھڑک اٹھی توں چاہتا کیا ہے لالی نے اپنی صفحہ چٹ رخصاروں پر انگلیاں پھرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں توں اسے بھول جا اسے نفرت کرنے لگے شادہ چل کر بولی اور تھیرے ساتھ بھاگ جاؤ اس نے حکارت سے اپنا موں بگاڑا توں سمجھتا کیا ہے تاڑی مڑھوا کر تو گبرو بن گیا ہے جا باہر چاندی میں پیش آپ کر کے اپنی شکل دیکھ لے وہ اس کی بات کی تلخی نظرانداز کر گیا میرا کہاں مان اپنے بال بچوں کے پاس چلی جا بہت یاری آشنائی کر لی میں وہاں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں جاؤں گی وہ بیزاری سے بولی لالی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا تو کیسی ماں ہے ایک میری ماں تھی میرے پیاؤں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا مجھ سے ملنے راتوں کو چھپ چھپ کر آتی تھی گھر کے راستوں پر دن دن بھر میرا انتظار کرتی تھی کئی بار میرے پیاؤں نے اسے بالوں سے پکڑ کر مارا پر وہ باز نہ آئی ایک بار اس کے سر پر ایسا گھما کر سوٹا مارا وہیں ڈھیر ہو گئی سانس بھی نہ لی پیو کو لمبی جیل ہوئی جانے زندہ ہے کہ مر گیا لالی آہستہ آہستہ یادوں کے چراغ جلاتا رہا اس نے گہری سانس بھر کر کہا مگر وہ ماں تھی شادہ نے کوئی جواب نہیں دیا لالی بھی نہ بولا رحمداد بھی خاموش تھا تینوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے آنگن میں چاندنی اتر آئی تھی اس کی رنگت کفن کی طرح سفید تھی رات ندھال کھڑی تھی تینوں اپنے اپنے دکھوں کی پکڈنڈیوں پر بٹک رہے تھے کچھ دیر بعد شادہ اٹھی اور خاموشی سے بستر پر جا کر سو گئی لالی اور رحمداد بھی اپنی اپنی جگہ سو گئے نجانے رات کتنی گزر چکی تھی اچانک لالی کی آنکھ کھل گئی اس نے گھبرا کر دیکھا شادہ اس کے سرحانے بیٹھی ہے لالی نے کچھ کہنا چاہا تو شادہ نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا ہونٹوں پر اگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور آنگن کے آخری سرے پر لے گئی اجلی چاندی میں اس کا چہرہ نکھر گیا تھا آنکھوں میں ستارے جھل ملا رہے تھے وہ گردن کو خم دے کر ایسے زعوے سے کھڑی تھی کہ پھرپور عورت نظر آتی تھی لالی چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ حصتہ سے بولی میری ایک گل مان لے گا بول کیا کہتی ہے شادہ نے اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا شادہ کا ہاتھ گرم بھی تھا اور گداز بھی لالی کے اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا اس کی سانس تیز ہو گئی شادہ کھسک کر لالی کے قریب آ گئی ایسا لگتا تھا کہ وہ بے ساختہ لالی سے چمٹ جائے گی مگر شادہ نے ایسا نہیں کیا جھکی اور جھک کر پیر سے جوتی نکالی جوتی لالی کے ہاتھ میں دی اور تھی کے لہجے میں گویا ہوئی مجھے اس سے مار لالی گھبرا گیا کیوں پہلے مجھے مار فیر بتاؤں گی لالی خفا ہو کر بولا ساف ساف بتا دھیرے بول لالی نے آہستہ سے ستفسار کیا تو چاہتی کیا ہے وہ تڑپ کر بولی میں نے ملک سے ساف ساف بتا دیا ہائے میں مر گئی میں نے ملک سے ساف ساف بتا دیا تم دونوں میرے گھر میں چھپے ہو اس نے نظریں چھکا کر تھنڈی سانس بری دو ہزار کے لالج نے مجھے انتھا کر دیا سوچا ایک مجھ اور خرید لوں گی میں نے ٹھیک نہیں کیا یہ کہتے کہتے وہ بے قرار ہو گئی لالی مجھے مار مار تھا کیوں نہیں میں تیرے آگے ہتھ جوڑتی ہوں اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیا لالی کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ اس سے صرف اتنا کہہ سکا تو نے جو کرنا تھا کر چکی اب مجھے بتا کیوں رہی ہے اس نے شادہ کو ٹھیکی نظروں سے دیکھا تو نے یہ نہیں سوچا مجھے اور رحیموں کو پکڑوا کر تو بھی تو پس جائے گی تو نے بالے کا خون جو کیا ہے یہ بھول گئی ٹھیک کہہ رہا ہے اب اگے کی سوچ ملک اپنی گھوڑی پر تہانے گیا ہے شادہ نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور سہمے ہوئے لیجے میں بولی پلسیے آتے ہی ہوں گے تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ جہاں گیرہ سے دور نکل جاؤ لالی نے خطرہ سر پر منڈلاتا محسوس کیا وہ سخت پریشان ہو گیا لپک کر رہیمداد کے پاس گیا اسے جھنجوڑ کر گہری نیچ سے بیدار کیا صورتحال سے آگاہ کیا رہیمداد بھی پریشان ہو گیا دونوں فوراں چلنے پر کمر بستہ ہو گئے شادہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی لالی کے منع کرنے کے باوجود چلی تینوں گھر سے باہر نکلے شادہ آگے آگے چل رہی تھی لالی چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا گاؤں سنسان تھا انہوں نے مشکل سے دو فرلانگ کا پاس لتے کیا ہوگا کہ رات سناٹے میں بھاری بھاری بوٹوں کی آواز اگری لالی فوراں بھام گیا کہ یہ پولیس والوں کے قدموں کی ہاتھ ہیں اس نے رہیمداد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تیزی سے آگے بڑھا اور جھپاک سے قریب کے کھیتوں میں گھس گیا لالی اور رہیمداد اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پودوں سے علجتے گندم اور جو کی فصلوں کے درمیان راستہ بناتے آگے اور آگے بڑھتے گئے دوسرے ریل کے انجن کی چنگھار سناٹے میں ابری ساتھ ہی لوہے کی پٹڑیاں کھٹ کھٹ بجنے لگیں رہیمداد اور لالی سراسیما ہو کر ٹھہر گئے پلٹ کر ادھر دھر دیکھنے لگے جدھر سے لیل گاڑی آ رہی تھی اب ریل کی پٹڑی پر کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا دونوں نشیب میں اترے اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے پٹڑیوں پر ریل گاڑی دڑنے کی آواز ربطہ ربطہ قریب آتی گئی ذرا ہی دیر بعد سرمائی دھند لکے میں انجن کی تیز روشنی ابری دیکھتے دیکھتے ریل گاڑی ان کے سامنے آگئی دونوں چپ چاپ کڑے اسے گزرتے دیکھتے رہے پہلے انجن دھارتا وہ گزرا پھر ایک ڈبا دوسرا ڈبا تیسرا ڈبا گزرا پھر فسٹ کلاس کا ڈبا سامنے آیا ایک کھڑکی کھلی دو ہاتھ ایک سوٹکیس اٹھائے باہر نکلے سوٹکیس کھڑکیس کھڑکی سے نیچے گرا اور پٹڑی کے نشیب میں دور تک لڑکتا چلا گیا ریل گاڑی کھٹ کھٹ کرتی تیزی سے آگے نکل گئی سب کچھ آنن فانن ہوا دونوں حیران و پریشان جہاں تھے وہیں کھڑے رہے سوٹکیس چند گز کے فاصلے پر ان کے سامنے پڑا تھا وہ چند لمحے تک اسے حیرت سے تکتے رہے پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جا کر کھڑے ہو گئے یہ سیاہ چمرے کا سوٹکیس تھا رحمداد نے بے سبری سے جھک کر اسے اٹھانا چاہا لالی نے روک دیا ٹھیر جا رہی میں رحمداد نے حیرت سے پوچھا کیوں لالی نے مجتبہ نظروں سے سوٹکیس دیکھا مجھے تو کچھ گڑبر نظر آتی ہے وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولا یار اس کے اندر کہیں کٹی پھٹی لاش نہ رکھی ہو رحمداد نے خوفزدہ ہو کر لالی کو دیکھا اور سہمے ویلیجے میں گویا ہوا دیکھنے میں بھی بھاری لگ بھاری لگتا ہے لالی مخمسے میں پڑ گیا خاموش کھڑا سوٹکیس کو تکتا رہا چند لمحے دونوں گھومگو کے علم میں کھڑے رہے آخر لالی نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا سوٹکیس کا ہینڈل پکڑا اسے اٹھایا اور آہستہ آہستہ اونچہ نیچہ کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کے اندر کیا ہے سوٹکیس زیادہ بھاری نہیں تھا اس کے وزن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اندر کپڑے اور دوسرا سفری سامان بھرا ہے لالی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی لے یار بن گیا کام رحمداد نے بیچینی سے پوچھا کیا ہے یہ تو کھولنے پر ہی پتا چلے گا مجھے تو کپڑے لتے معلوم ہوتے ہیں اور بھی کام کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں فرسٹ کلاس کے ڈبے سے گرا ہے سامان بھی اس میں فرسٹ کلاس ہی ہوگا یار کیسا کھٹاک سے آ کر گرا جیسے اپنے ہی لئے پھینکا گیا ہو یار اسے کھول کر تو دیکھ رحمداد اپنی بیقراری پر زیادہ دیر قابو نہ رکھ سکا یہاں نہیں آگے چل کے اب یہاں زیادہ زید ٹھہرنا ٹھیک نہیں وہ سوٹ کیس ایک ہاتھ میں لٹکا کر چلنے لگا رحمداد بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا دونوں نشیب سے نکل کر اوپر آگے ہر طرف ہو کا علم تھا ریل گاڑی کی پٹڑی دھند میں لپٹی سمسان پڑی تھی دونوں آہستہ آہستہ پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے مگر وہ ادھر نہیں گئے جدھر ریل گاڑی گئی تھی بلکہ اس طرف بڑھنے لگے جدھر سے آئی تھی مشکل سے وہ پچاس ساٹھ قدم آگے گئے ہوں گے ناغہ درختوں تلے خوشک پتوں پر آہا ٹوبری انہوں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا ایک شخص اندھیرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا دھندلی روشنی میں دونوں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے اس نے دور سے للکارا وہے چھبڑ سوٹ کیس رکھ دے اس دفعہ وہ زیادہ گرجدار آواز سے بولا دیکھتا کیا ہے جیسا کہتا ہوں ایسا کر وہ جھپٹنے کے انداز سے تیزی سے لپکا لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کے حیرت سے چیخا اوے لالی کتے حرام دے لالی نے فوراں اسے پہچان لیا وہ اشرف تھا کئی سال پہلے وہ اسی کے گروہ میں شامل تھا جیل میں بھی ساتھ رہ چکا تھا اشرف پیار سے گالیاں دیتا ہوا قریب آیا اور لالی کے گلے سے لپٹ گیا نہایت گرم جوشی سے اسے اپنے بازوں میں بھیجنے لگا اس نے علایدہ اکر لالی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کی ملگجی بشت اور پتلون دیکھی بڑیوی ہجامت اور گرد سے اٹے ہوئے بال دیکھے قبیدہ خاطر ہو کر بولا یار تو نے یہ اپنا ہلیا کیا بنا رکھا ہے لالی نے مسکرا کر بینیازی سے کہا تجھے نہیں معلوم مجھے پتا ہے تو منٹگمری جیل سے بھاگا ہوا ہے نصیرہ تو تیرے ساتھ ہی جیل میں تھا پرسوں چھوٹ کے آیا ہے وہ ہی بتاتا تھا اس نے مڑ کر رہینداد کو دیکھا وہ لالی کے پیچھے کھڑا تھا اشرف نے اس کی جانیں بشارہ کیا یہ تیرے ساتھ کا دوسرا مفرور کہدی ہے نا اس کی جیل کی وردی تو بدلوا دی ہوتی یہ صاحب تجھے پکڑوا دے گا لالی نے اس کی بات نظرانداز کر کے پوچھا یہ بتا اتنے صویرے صویرے یہاں کیسے اٹپکا ڈیوٹی پر تھا اشرف نے سوٹ کے اس کی طرف شارہ کیا اسی کے انتظار میں تھا کچھ انچا چکل لگتا ہے لالی نے آنکھ مار کر پوچھا معاملہ کیا ہے بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتا تیرا پروگرام کیا ہے میرا کیا پروگرام ہے لالی کے ہونٹوں پر زہرخن تھا چھپتا لگتا پھر گھرتا ہوں نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ روٹی ٹکر کا کبھی یہاں کبھی وہاں ایسا کر میرے ساتھ چل اس نے لالی کا کندھا ہولے ہولے تپ تپ آیا راستے کی پروانہ کر کوئی آنکھ اٹھا کر اپنے ہی دیکھے گا ادھر اپنی ہی عملداری ہے لاہور تک کی میں گارانٹی لیتا ہوں ایسا کر سوٹ کے اس کھول اپنے مطلب کے کپڑے نکل آئے تو بن گیا کم اشرف سوٹ کے اس کھولنے پر آمادہ نہ ہوا یہ سینڈی کیٹ کا مال ہے اسے صرف باس کھول سکتا ہے باس؟ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا یہ باس کیا چیز ہے؟ بہت اونچی چیز ہے فرسٹ کلاس سے نیچے نہیں چلتا کراچی گیا ہے سوٹ کیس اسی نے پھینکا تھا؟ ہاں اشرف نے جواب دیا میں بھی اسی ٹرین میں تھا فرسٹ کلاس کے ساتھ والے انٹر کے ڈبے میں پیچھے قادر آباد اسٹیشن ہے وہیں اتر گیا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا یہ رہا سامنے آوٹر سگنل لالی نے سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا لیف سمحال اپنی امانت اس نے مسکرہ کر پوچھا کتنا مال پانی ہوگا اس کے اندر مخبر نے تو لاکھ روپے سے اوپر کیتلہ دی تھی مال زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیش کے علاوہ جڑاو زیورات جا رہے تھے اس میں اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اپنا سینڈی کیٹ چھوٹا شکار نہیں مارتا لالی مرہوب ہو کر بولا یار یہ تو بہت ہونچا چکر جان پڑتا ہے پر خطرناک بھی اتنا ہی ہے کوئی خطرناک شترناک نہیں اشرب نے ہس کر بتایا مہینے سوا مہینے میں صرف ایک بار نکلتے ہیں اور تکڑا شکار مارتے ہیں اکیلے نہیں کھاتے مل بانٹ کے کھاتے ہیں اوپر سے نیچے تک سب کا حصہ بدائے اپنے پر کوئی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس نے ایک آنکھ دپائی جی چاہے تو لگ جا لین میں بول کیا کہتا ہے چلتا ہے میرے ساتھ لالی نے مڑ کر رہیمداد کی جانب دیکھا چلیں گے تو ہم دونوں ہی چلیں گے تو سوٹ کیس کھولنے کو تیار نہیں فیر اپنا رہیمے کیسے چلے گا اپنی بات کر اشرب نے رہیمداد کو نظر بھر کر دیکھا یار برانا مان یہ تو دیکھنے ہی نہیں یتیم مسکین لگتا ہے اسے خامخہ نکال لیا ایک بار پوری سزا کٹ لینے دے فیر فروٹ ہو کر نکلے گا ابھی تو بہت کچھا ہے شرفے بہت اوچھا نہ اوڑ مارا جائے گا یہ بتا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا اشرب نے گردن اوچھی کی پورا راشن لے کر چلتا ہوں اس نے پتلون کی جیب سے پسٹول نکالا اور لالی کے سامنے گھوما پیرا کر بولا پورا لوڈ ہے کیا سمجھا اس نے کلائی پر بندی بھی گھڑی دیکھی چھیتی فیصلہ کر بول کیا کہتا ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اس نے مڑ کر بیچھے دیکھا یوسف والا اسٹیشن سے ٹرین آنے ہی والی ہے مجھے اسی سے واپس لہور جانا ہے رحمداد بیچ میں بول پڑا چلا جا لالی میری پروانہ کر اس کا لہجہ بجا بجا تھا جو نصیب میں لکھا ہے ہو کے رہے گا لالی نے اسے غصے سے ڈانٹا چھپ کر رہی میں بکواس نہ کر یہ میرا اور شرفے کا معاملہ ہے خامخوا اپنی ٹانگ بیچ میں نارا اس نے رحمداد کا بازو پکڑا اسے اپنی طرف کھینچا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر بے کلپی سے بولا شرفے یہ اپنا جگر ہے اسے میں نہیں چھوڑ سکتا تو جا میرا تیرہ رستہ علق ہے جیسی تیری مرضی جی تو چاہتا تھا تو ساتھ چلتا یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے بٹوا نکال کر کچھ نوٹ نکالے اور لالی کی طرف بڑھا کر مخاطب ہوا یہ رکھ لے کام آئیں گے پیارے ہم تو یاروں کے یار ہیں لالی نے روپے لینے سے انکار کر دیا انہیں اپنے پاس ہی رکھ یاری دوستی کی بات کرتا ہے تو اتار دے کمیس پتلون تجھ سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے اشرف سٹھ پٹا کر خاموش کھڑا رہا لالی موں بگاڑ کر بولا جا دیکھ لیا تجھے بھی خالی پیلی بھڑکے مارنا جانتا ہے اس نے جھنجلا کر زمین پر تھوک دیا اشرف بھڑک اٹھا گالی نہ دے لالی وہ جلدی جلدی اپنی قمیس اتارنے لگا تو بھی اتار اپنے کپڑے چھتین آل ٹائم بہت کم ہے دونوں نے جھٹ پٹ کپڑے اتارے اور ایک دوسرے سے بدل لیے لالی نے اشرف کا جوتا بھی ہتھیا لیا وہ اس کے پیروں میں بالکل فٹ تھا کپڑے البتہ ذرا ڈھیلے تھے مگر لالی کے جسم پر بدنما نہیں لگتے تھے اشرف نے زد کر کے لالی کی جیب میں پچاس روپے بھی ڈال دیئے لالی نے کہا یار ذرا ٹھئر ادھر کا کچھ اتا پتہ تو بتا اپنے کو تو کچھ ملوم نہیں چاہتا ہوں جلد سے جلد اس زلے سے باہر نکل جاؤں تو بتا کیا کروں ایسا کر ریلوے لائن کے اس پار نکل جا آگے ملتان روڈ ہے اس سے کچھ ہی دور آگے نہر لوئر باری دعاب ہے اسے پار کر لے تو جھل اور ٹبے ہیں تیرے لیے بہت محفوظ ٹھکانہ ہے دن بھر وہاں رہے رات کو چھپ چھہتر کی طرف نکل جا خبے ہت کو ہے ادھر سے سدھی سڑک نور شاہ جاتی ہے نور شاہ نہ جانا نور شاہ سے فیلے نہر آئے گی اس کے کنارے کنارے چلتا ہوا عالم شاہ پہنچ جا راوی نزدیک ہی ہے کسی پتن پر پہنچ کر بیڑی میں بیٹھ کر دریا کے دوسری طرف نکل پہنچ جا وہاں سے زلہ لائن پور شروع ہو جائے گا میں اس راستے سے دو بار لائن پور جا چکا ہوں لائن پور پہنچ کر جی چاہے تو میرے پاس لہور آ جانا دیکھ ضرور آنا لالی نے اشرف کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور پیشانی چون کر محبت سے رخصت کیا اشرف سوٹکیس اٹھا کے آگے بڑھ گیا وہ لالی کی میلی کچیلی بشک تنگ اور اٹنگی پتلون اور بڑے بڑے جوتوں میں بھدہ اور بیڈول لگ رہا تھا لالی اسے جاتے ہوئے دور تک دیکھتا رہا مگر اشرف نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ تیز تیز قدم اٹھا تک آدھر آباد اسٹیشن کی جانے بڑھ رہا تھا جب وہ نظروں سے اوجل ہو گیا تو دونوں پٹلی اگر کر کے اس پار چلے گئے کچھ ہی دور گئے تھے کہ سڑک آ گئی یہ ملتان روڈ تھی اور اس وقت بلکل ویران تھی وہ سڑک کے دوسری جانب چلے گئے نہر بھی زیادہ فاصلے پر نہ تھی دونوں نہر پر پہنچے کچھ دور اس کے کنارے کنارے چلے پل آ گیا پل سے گزر کر وہ نہر کے اس پار پہنچ گئے اشرف نے ٹھیک ہی کہا تھا نہر کے کنارے کجور کے چند درخت تھے ان کے عقب میں جنگلی درختوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا جھنگر تھا ہر طرف ہوق آلم تھا وہ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے جھنگر ختم ہوا تو انچے نیچے ٹیلوں اور ٹبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ ایک ٹیلے پر چڑنے لگے اوپر پہنچے تو فراش کے انچے انچے درخت دور تک بکھرے ہوئے تھے ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جنگلی درخت تھے جھاڑیاں بھی تھی ٹیلے کی بلندی سے انہوں نے پیشے مر کر نظر دوڑائی صبح کی الکی الکی دودیا روشنی میں جھنگر کے اس پار نہر لوئر بارد دعاو چاندی کے تار کی طرح جھل ملا رہی تھی وہ ڈھلانوں سے اترتے چڑھائیوں پر چڑھتے اور آگے چلے گئے اب وہ بہت تھک چکے تھے انہیں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش تھی دونوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کچھ فاصلے پر انہیں جھاڑیوں کا جھنٹ نظر آیا قریب ہی کبروں کی مانن جھکے ہوئے دو پتھریلے ٹیلوں کے درمیان ایسا خلا تھا جس کے اوپر ٹیلوں کی چوٹیاں ملنے سے محراب بن گئی تھی یہاں وہ روپوش ہو سکتے تھے دھوپ سے بچ کر دن میں سو بھی سکتے تھے ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اور انہیں اس وقت ویرانی ہی کی ضرورت تھی دونوں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے ڈھلان سے نیچے اترے اور محراب کے سامنے جا کر ٹھہر گئے محراب ان کے قد سے انچھی تھی اندر کی زمین خاصی ہموار تھی اس میں سخت مٹی کی تہہ اور پتھرتے مگر ساپ ستری تھی محراب سے ذرا ہٹ کر فراش کا ایک درخت سر اٹھائے کھڑا تھا محراب کے دوسری طرف کا حصہ بھی تھوڑا سا کھلا تھا اس کے آئین نیچے گہرا کھڑ تھا کھڑ میں ریتیلی مٹی کے انچے انچے تودے تھے رہیم داد زیادہ کھڑا نہ رہ سکا محراب کے نیچے چلا گیا اور نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا لالی بھی اس کے برابر لیٹ گیا دونوں دیر تک خاموش پڑے رہے باہر درختوں اور ٹیلوں پر زرد زرد دوپ پھیلتی جا رہی تھی رہیم داد زمین پر چت لیٹا تھا اس نے کروٹ بدلی لمحے بر لالی کے چہرے کو تکتا رہا پھر گلا کرنے کے انداز میں بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا شادہ خطرناک زنانی ہے ہے تو لالی نے اس کی جانت دے کے بغیر کہا پر اس میں ایک بات ہے جو ہر زنانی میں نہیں ہوتی رہیم داد حیرت سے بولا وہ کیا شادہ کھرا روپیہ ہے بجاؤ تو تن سے بولے رہیم داد نے احتجاج کیا کیا بات کر رہا ہے لالی بال بال بچ گئے ورنہ اس نے تو مروا ہی دیا تھا دونوں کو دو ہزار بہت بھاری رقم ہوتی ہے رہیم وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بر کو رکا میری تو سگی موسی نے صرف دو سو روپیہ کے لیے مجھے آگ میں جھوک دیا تھا چوری کی ہوگی نہیں لالی اسی طرح چت لیٹا اوپر دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ بولتا رہا میں نے اس کے دو سونے کے نوٹ دیوے سے جلا کر روشنی کی تھی ان دنوں میں بہت چھوٹا ہوتا تھا شبرات پر ماں کے ساتھ موسی کے گھر گیا تھا رہیم داد نے ٹھیکے لہجے میں کہا بہت ظالم تھی یہ بات بھی نہیں لالی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر ہولے ہولے ہلانے لگا میرا موسا درزی تھا سلائی کی مشین بیچ کر اپنی بیٹی کے ویا کے لیے دو سو روپے لائیا تھا موسی اس کی دوسری گھر والی تھی پہلی مر گئی تھی اور اسی کی بیٹی کا ویا تھا میں نے موسا کے دو سو روپے جلا ڈالے تو وہ گسے سے پاگل ہو گیا جلتا دیوہ اٹھا کر موسی کے موہ پر مارا اس کی ایک ہاں گئی اس نے اپنا گسہ مجھ پر اتھارا مجھے دھکا دے کر جلتے علاؤں میں پھینک دیا ماں نہ ہوتی تو جل کر مر جاتا ٹھیک ہی ہوتا لالی کی آواز میں درد کی چھوان تھی رہیم داد خاموش رہا لالی بھی نہ بولا دونوں یادوں کی دھوپ چاؤں میں ڈولتے رہے آخر ان کی آنکھ لگ گئی وہ گہری نیند سو گئے دھوپ ٹیلوں کی بلندی سے زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی اندھیری گھاٹیاں روشن ہو گئی تھی دن کا ایک پہر گزر گیا دو پہر ہو گئی دن دھلنے لگا سورج کا لاو سرد پڑ گیا دونوں بے خبر سوتے رہے ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیر رہا تھا لالی اٹھ کر بیٹھ گیا رہیمداد ابھی تک بے خبر سو رہا تھا لالی نے اسے بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی سخت بھوک لگی تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا رہیمداد کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلا اور کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا پھر ایک طرف چل دیا آگے بڑھ کے وہ آہستہ آہستہ نشیب میں اترنے لگا ہوا میں ہلکی ہلکی قنگی تھی ٹوپتے سورج کی نارنجی کرنے لالی آگے بڑھا تو سرس کے درختوں کا جھنڈ نظر آیا ان میں پیلے پیلے پھولوں کے گچھے جھول رہے تھے ان کی مہک ہوا میں بسی ہوئی تھی فضاء میں پہلی رات کی دلن کیسی چھپ تھی اور لالی کو شرید بھوک لگی تھی وہ ٹیلوں اور ٹبوں کے دامن میں اونچے نیچے ناہموار راستوں پر چلتا ہوا دور تک چلا گیا یقایق تیز بھوک ابھبکایا لالی ٹھہر گیا اس نے ایک ٹیلے کی بلندی سے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک مردار خچر پڑا تھا ہے دو گد اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اوپر ٹیلے پر پانچ چھ گد قطار میں بیٹھے تھے اور اڑنے کے لیے پر توڑ رہے تھے مردہ خچر کے جسم سے اٹھتی ہوئی تیز بھوک باوجود لالی وہیں کھڑا رہا اور گردن اوچی کر کے متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا دور فراش کے درختوں کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا تھا جو شام کے دھندلکے میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ قریب ہی کوئی آبادی ہے وہ اسی طرف چل دیا نزدیک جا کر دیکھا تیلوں کے دامن میں چب کی طرح اوک کا اونچا اور اُبھرا ہوا میدان ہے میدان میں جگہ جگہ اونٹ کے سیاہ والوں کے بنے ہوئے نمدے کے خیمے لگے ہیں ان خیموں کو خانہ بدوش پاوندے خیموں کے آس پاس اونٹ اور خچر بندے تھے بھیڑوں کے ریوڑ بھی تھے خیموں کے باہر آگ روشن تھی لالی نے دور ہی سے بھام پلیا کہ وہاں پاوندوں نے پڑھاؤ ڈالا ہے وہ میدان میں پہنچنے کے لئے مڑا جھٹ پٹے میں اس نے دیکھا دو خانہ بدوش لڑکیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہیں زور زور سے چیخ رہی ہیں ان کے قریب ہی زمین پر سوکھی شاخوں کے کٹھے رکھے ہوئے ہیں سامنے مٹی کے تودے پر ایک نوجوان پاوندہ بیٹھا نہایت سکون سے لڑکیوں کو ایک دوسرے کے جھونٹے کھسونٹے دیکھ رہا تھا لالی کی چاپ سن کر نوجوان نے پلٹ کر سہمی وی نظروں سے دیکھا ذرا دیر حقا بقا بیٹھا رہا پھر ایک دم اٹھ کر خائموں کی سمت بھاگا لڑکیاں بھی دھینگا مشتی چھوڑ کر لالی کو حیرت سے ٹکنے لگی ان کے لباس بوسیزہ اور گندے تھے بالوں کی چھوٹی چھوٹی مینڈیاں تھی جو جھونٹے کھسونٹے سے بھگر کر مو پر آ گئی تھی ان کی آنکھوں میں گہرا کاجل تھا رخصار تازہ سیب کی طرح گلابی تھے وہ بنجر تیلوں پر اگنے والے جنگلی پھولوں کی معنی تھی جن میں رنگ ہی رنگ ہوتا ہے خوشبو اور محب نہیں ہوتی توڑو تو ہاتھ میں کانٹے چک جائیں ایک خانہ بدوش لڑکی بڑھ کر لالی کے قریب آئی اس کے پہلو سے لگ کے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اس کے بدن کی تیز بو لالی کی سانس میں گھل مل گئی لڑکی نے سر جھکا کر اپنے بکھرے وے بال دکھائے اور دوسری لڑکی کی طرح پشارہ کر کے بولی اس نے مجھے مارا ہے یہ کہتے ہوئے وہ سمٹ کر لالی کے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کی بھری بھری چاتیاں لالی کے بازوں میں پیوست ہو گئی لالی نے جھرجری لی اور بیرخی سے اسے زور سے دھکا دیا پرے ہٹ کر بات کر لڑکی کے بھورے بھورے بال اور بھکر گئے وہ لڑکر آ کر گرتے گرتے بچی اس نے لالی کو قہرالود نظروں سے دیکھا دوسری نے زور کا قہقہ لگایا اور لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی دیرے جانا ہے؟ ہاں جی لالی نے مختصر جواب دیا مزید کوئی بات چیت نہ ہوئی خانہ بدوش لڑکیوں نے قریب پڑے ہوئے لکڑیوں کے گھٹے اٹھا کر سروں پر رکھے اور ہرنیوں کی طرح چوکریاں برتی آنکھی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئیں لالی آہستہ آہستہ ڈیرے کے جانب چلا وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک بوڑھا پاوندہ دو نوجوانوں کے ہمرا خیموں کے پیچھے سے نکلا اور لالی کی طرف بڑھنے لگا قریب آ کر تینوں پاوندوں نے مشتبہ نظروں سے لالی کو دیکھا بوڑھا پاوندہ کھردرے لیجے میں بتانے لگا کہ پڑا اور رات ہی کو ختم ہو جائے گا اور صبح تڑکے کافلہ پوچھ کرے گا وہ مظفرگڑ کے راستے دیرہ غازی خان جا رہے ہیں بوڑھا پوچھے بغیر لالی کے سامنے صفائی پیش کر رہا تھا اسے یقین دلا رہا تھا کہ کافلے کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے لالی کئی برس پہلے چند روز کے لیے پاوندوں کے دھیرے میں قیام کر چکا تھا چنانچہ آدات و اتوار اور ان کے طرز زندگی سے کسی حد تک واقع تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پاوندے ان خانہ بدوش قبائل میں سے ہیں جو موسم سرما شروع ہوتے ہی افغانستان کے کوہستانی دھروں سے نکل کر پنجاب اور سندھ کے میدانی لاغوں میں پھیل جاتے ہیں اینٹوں کے بھٹوں پر پتھیروں کا کام کرتے ہیں دیہات کے کچھے مکانات کے لیے مٹی کی دیواریں کھڑے کرتے ہیں شہروں اور قصبوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں کمبل اور نمدے بھیڑ اور لومڑی کی کھالے خراکلی ٹوپیاں جڑی بوٹیاں خشک میوے ہینگ اور مشک گھوڑے ایرانی بلیاں اور گریہ ہاؤنٹ شکاری کتے فروخت کرتے ہیں ان کے عورتیں سخت جفاکش مہنتی اور موزور ہوتی ہیں اس قدر آزاد اور بے باگ ہوتی ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے بھی ذرا ہجاب محسوس نہیں کرتی پاوندے عورتوں اور بچوں کے ساتھ اونٹوں اور خچروں پر سوار ہو کر خیمے اور سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں سفر کے دوران مرد اور عورتیں مل کر کوہستانی نغمے علاپتے ہیں نغموں کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے گلے میں بندیوی بیتل کی گھنٹیاں بجتی ہیں جو نغمے کی لئے کے ساتھ روسی نسل کے کتے رکھتے ہیں یہ کتے برف کی طرح سفید اور کوتا کامت ہوتے ہیں درختوں میں پتجھڑ لگتے ہی پاوندوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے وہ دریائے سندھ اغور کر کے پہلے ریرہ اسماعیل خان پہنچتے ہیں جہاں دور دراز کے علاقوں میں بکھرے ہوئے کافلے مختلف سندھوں سے آ کر اکھٹا ہوتے ہیں یہ ان کا آخری پڑاؤ ہوتا ہے گرمی بڑھنے سے پہلے پہلے وہ درگہ گومل کے راستے جہاں سے آتے ہیں وہیں لوٹ جاتے ہیں پاوندوں میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں جو ڈاکہ زنی اور مویشیوں کی چوری کرتے ہیں یہ چرس اور افیون کا ناجائز زندھا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرتی ہے وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں کے تھانے میں اپنی آمد کی باقاعدہ اطلاع دیتے ہیں بوڑے کی جانب سے خامکہ سپائی پیش کرنے پر سیائیے کا افسر سمجھ رہے ہیں لالی ان کی غلط پیمی سے فائدہ اٹھا کر حراسہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اس ویرانے میں اپنی آمد کو بھی اسے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا تھا لہٰذا اس نے یہ ظاہر کیا کہ محکمہ جنگلات کے سرکاری کام کے سلسلے میں ادھر آیا ہے لیکن اس کے عملے کے دوسرے لوگ ابھی پہنچ نہیں سکے اس کے بعد اس نے سیدھی سیدھی معاملے کی بات کی انہیں بتایا کہ وہ سخت بھوکا ہے اور بھوکی سے بے قرار ہو کر اس طرح آیا ہے وہ ان کے ہمراہے قیمے کے اندر چلا گیا ان کا مہمان بنا کٹورہ بھر بیڑ کا دودھ پیا شہد اور پنیر کھایا قہوے کا گرم گرم پیالا پیا مکعی کی دھیر سی روٹیاں لی شہد اور پنیر لیا مشکیزے میں پانی لیا ہاتھ کا بناوا کمبل اور ایک نمدہ لیا بھیڑ کی چربی سے جلنے والا چراغ لیا اور ایک تھیزدار چھوڑی بھی لی تیس روپے میں یہ سودا کسی طور برا نہ تھا پاوندو نے اسے چرس بھری سگریٹ بھی پلائی چرس پر دم لگا کہ لالی کے جسم میں سرکشی اور جولانی آگئی خانہ بدوش اس کے ہاتھ چرس بھی فروق کرنا چاہتے تھے مگر لالی اس چکر میں نہیں پڑا وہ زیادہ دیر وہاں ٹھیرا بھی نہیں شام گہری ہو گئی تھی اندھیرہ بڑھ گیا تھا راستان نہ ہموار اور پیچیدہ تھا اور چڑھائی بھی چڑھنا تھی وہ جلد سے جلد رہیمداد کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ رہیمداد اس کی اچانک غیرازری سے سخت پریشان ہوگا دو پاوندے دور تک اس کے ہمراہ ہے وہ اور بھی آگے تک اس کے ساتھ جانے پر آمادتے میں اگر لالی نے ایک موڑ پر انہیں رخصت کر دیا وہ انہیں نہ تو اپنا ٹھکانہ دکھانا چاہتا تھا نہ اپنے بارے میں کسی قسم کی اطلاع بہم پہنچانا چاہتا تھا اس لیے کہ پولیس والے برابر ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے لالی ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑا انہیں دور تک واپس جاتے دیکھتا رہا دونوں نظروں سے اجھل ہو گئے تو وہ آگے بڑھا اس میں ناہموار چڑھائی اگر کی اور سامان سے لدہ بھندہ محراب کے قریب پہنچ گیا یہ سنسنی خیز نوول ابھی جاری ہے بکیا واقعات سننے کے لیے جانگلوس ایپیسوڈ 3 دیکھئے شکریہ موسیقی